وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِرِ آیات دیکھ رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنی نازل کردہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں نے ان تمام انام و اکرام کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جنافرمانی کی قدم قدم پر جو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو ٹھکرہ ہے اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو معافی پر معافی دی گئی یہ سسلہ آگے بھی چل رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نعمتیں بنو اسرائیل کو عطا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَسَاكِ الْحَجَرِ اللہ تعالیٰ ذکرہ فرمارا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا ہے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنو اسرائیل ایسی قوم تھی جو ہر چیز فوراً موسیٰ سے طلب کر لیتی تھی کھانا ہوا موسیٰ سے مانگا پانی ہوا موسیٰ سے مانگا اگر دھوپ میں تکلیف ہو رہی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا یعنی ان لوگوں کی حالات پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایمان لاکر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کو مان کر بہت بڑا کوئی احسان کر دیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بدلے میں ہر چیز ایک سے ایک چیز طلب کر رہے ہیں اور عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز دیتے جا رہا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے کھانا مانگا ہر چیز مانگا سب کچھ دیا گیا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو پانی چاہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو اللہ کہتا ہے فَقُلْ نَذْرِ بِعَسَاكِ الْحَجَرِ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے پتھر پر ماریے فَمْ فَجَرَتْ مِنْ حُثْنَتَ عَشْرَتْ عَجْنَا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاتھی ماری تو بارہ چشمیں بہے پڑے یعنی بارہ جگہ سے پانی نکلنے لگا یہ لئے تفسیر نے لکھا ہے کہ چاروں سندھ میں تین تین چشمیں بہے پڑے یعنی سامنے تین اور ادھر تین اور ادھر تین ادھر تین دائیں تین بائیں تین سامنے تین اور پیشے تین تو اس طرح سے چار تین بارہ بارہ چشمیں بہے پڑے یہ بارہ چشمیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے نکالے چونکہ یہ بارہ قبیلے تھے تاکہ یہ لوگ جھگڑے نہ یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو یہ پانی ملنے کے باوجود بھی اس کے لئے لڑکٹ مرتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لئے چشمے کا انتظام کیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ان میں سے ہر گروہ کو اپنا چشمہ معلوم ہو گیا کہ کہاں سے ان کو پانی لینا ہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین انتظام فرمایا ان کے لئے کہ بیٹھے بٹھے ان کو پانی مل رہا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے ایسے بیٹھے بٹھائے پانی مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے آج آپ دیکھیں پانی کے لئے دنیا کیسی تڑپ رہی ہے اور وہ علاقے وہ شہر جہاں پانی کی دکت ہے آپ دیکھیں اگر ایک دو دن پانی نہ ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اور پانی کے لئے کیا خوش نہیں کرنا پڑتا ہے باقیدہ اب تو پانی کے لئے بل دینا پڑتا ہے اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے لیکن یہ ابن اسرائیل کی قوم اللہ رب العالمین نے کتنا صاف سترہ قدرتی پانی ان کے لئے انتظام فرما دیا وہ بھی پتھر سے ایک موجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر دھوپ میں چلتے ہیں تو بادر ان کو ساہیہ کرتا ہے بھوک لگتی ہے تو من و سلوہ ان کو ملتا ہے اور پیاس لگتی ہے تو پتھر انہیں پانی دیتا ہے اور وہ بھی بارہ بارہ چشمیں ہر قبیلے کے لئے الگ الگ چشمیں اُبل پڑتے ہیں کہ پانی پیو جتنا پینا ہو اللہ تعالیٰ یہ رزق دے رہا ہے کھاؤ پیو خاؤ پیو اللہ تعالیٰ بہت دیر ہے لیکن زمین میں فساد مت برپا کرنے لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ تم کو نماز رہا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو شرک مت کرو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور زمین میں فساد برپا مت کرو تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پانی فراہم کیا ایسی مثال نہیں ملتی ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کبھی پانی کی قلت ہوئی اور صحابے کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے پانی نازر فرمائی صحیح بخاری کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہ جب قہد پڑتا تھا تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے استسخہ کی نمائے پر آتی تھی اللہ سے دعا کی آتی تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیش میں تھے تو ہم نبی کے ذریعے تس سے وسیلہ پکرتے تھے پانی طلب کرتے تھے اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندہ شخصیات سے دعا کرنا دعا کروانا یہ وسیلے کی جائز قسموں میں سے ایک قسم ہے جیسا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے تو اس حدیث میں زندہ شخصیات سے وسیلے کا ذکرہ ہے اور زندہ شخصیات سے وسیلہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے جو ناجائز شرکیہ وسیلے ہیں اور اس کے کوئی گنجائش نہیں انکلتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعا کرتے تھے اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا اب نبی تو نہیں ہے تو ہم نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بارش برسا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے تس سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بارش اتا فرماتا کہا کہ پھر بارش ان کو عطا کیاتی تھی تو دیکھیں ہر دور میں لوگ پانی کے لئے پریشان رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پانی کے نظام بھی کیا ہے لیکن یہ جو بن اسرائیل کا معاملہ ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز معاملہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پانی کا بندوبست کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بن اسرائیل کیلئے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آگے بڑھیں اب اللہ تعالیٰ بن اسرائیل کی ایک بےوقوفی کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جس طرح سے پانی کا انتظام کیا تھا ایسے کھانے کا انتظام کیا تھا من و سلوہ ایک میٹھی غزہ اچھی غزہ اور گوشت بےوقوفی دیکھئے یہ اس پر کیا کہنے لگے کہ نہیں ہم تو اس غزہ سے بور ہو گئے ہیں ہم کو تو وہ چاہیے جو مصر میں ہم کھاتے پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے اللہ فرماتا ہے ابن اسرائیل یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے یہ تو ایک ہی طرح کا کھانا ہے یہ من و سلوہ من و سلوہ ڈیلی وی ڈیلی وی نہیں نہیں آج سانے چلے گا ہم تو بور ہو گئے یہ کھانا کھا کھا کے تو کیا کہا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَا اپنے رب سے دعا کیجئے کیا دعا کیجئے کی يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا کی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پیدا کرے زمین سے جو کھانے اگتے ہیں جسے مِمْبَقْلِهَا جسے ساگ ہے وَقِثْتَائِهَا ککڑی ہے کھیرہ ہے وَفُومِهَا اور گےہوں اکثر مفسرین نے فوم کی تفسیر گےہوں سے کی ہے وَعَدَسِهَا اور دَال ہے وَبَسَلِهَا اور پیاج ہے تو یہ پیاج لے سن دال گےہوں روٹی ساگ کھیرہ ککڑی ان لوگوں نے کہا ہم کو یہ سب چاہیے یہ من و سلوہ کھا کھا کے تو ہم تنگ آ چکے ہیں اب ہمیں دوسرا کھانا چاہیے اب دیکھیں یہ وہ کھانے تھے جو یہ مصر میں کھاتے تھے جہاں یہ غلام تھے اور اس غلامی میں رہتے رہتے ان کو اس کھانے کے علت لگ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ان کو آتا کیا لیکن وہی پرانی روش اور وہی پرانی عادت جو ہے ان کے سر پر سوار ہے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دینا چاہتا ہے لیکن ترقی دیا لیکن اب ان کو وہی پرانا کھانا چاہیے تو ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ ترقی دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا چاہیے یعنی کہ وہ جو کسی دور میں پریشان تھے اور کسی دور میں غربت یا فقر کی حالت میں تھے تو اب وہی زندگی پر لادے رہو نہیں اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے فراوانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر دیکھے اس لئے اگر اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے لیکن بنو اسرائیل کی ہماقت دیکھیں ان کی بےوقفی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی مصر جہاں اس طرح کی غزائیں کھاتے تھے یہ کھانا ہوتا تھا ان کا یہ حقیر سا کھانا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا آتا کیا مرنو صلو اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو کیا ان کو یہ نہیں چھئے ان کو وہی پرانا کھانا چاہیے پیاز لحظن چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے کہا مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو وہی کھانا آتا کرے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے ان کی اس مطالبے پر کہا کہ تم لوگ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو جو حقیر ہے اور اس کے بدلے میں جو خیر ہے بہتر یعنی اتنی بہترین غزہ اتنا بہترین کھانا تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اسے چھوڑ کر تم وہ حقیر سے کھانے کی مانگ کر رہے ہو جو کی بہت ہی حقیر ہے یہ تو بہتر کھانا تم کو مل لاتا احبتو مصرہ اب اللہ کی طرف سے حکم واقع ہے ٹھیک ہے اگر ان کو یہی چاہیے تو احبتو مصرہ کسی بھی شہر میں مصرہ یعنی مصرم من الامصار کسی بھی شہر میں تم چلے جاؤ یا مصر سے مراد وہ مصر نہیں ہے فیرون والا مصر فیرون والا شہر جہاں یہ غلام بنائے گئے تھے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی وہ مصر نہیں مراد وہ مصر جب استعمال ہوتا ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے یہاں پہ منصرف ہے اے مصرم من الامصار تو اس سے مراد عام شہر ہے یعنی کسی بھی شہر میں جہاں اس طرح کی غزائیں ملتی ہیں وہاں تم چلے جاؤ تو وہ فیرون والا مصر نہیں مراد ہے فیرون والا جب مصر استعمال ہوتا ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور یہ جو مصر یہاں پہ استعمال ہے یہ منصرف ہے اس پہ تنوین ہے یہ منصرف ہے تو اس لئے یہ عام شہر مراد ہے احبتو مصرہ کہ تم کسی شہر میں جاؤ جہاں یہ سب غزائیں ملتی ہیں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ یہاں جو تم مانگ رہے ہو وہی تم کو ملے گا تو یہ من و سلوہ چھوڑ کے پیاز لحسن کی مانگ کرنے والی قوم یہ ان کی بے قوفی ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کو امام ابن القیم رحم اللہ نے ان آیات کو لے کر بہت اچھا تفسرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن اسرائیل نے جس طرح سے من و سلوہ کی مقابل میں پیاز اور لحسن کی فرمائش کی یہی حال ان لوگوں کا ہے امت مسلمہ میں سے ان افراد کا ہے جنہوں نے توہید کے بدلے شرک کا سودھا کیا اللہ تعالیٰ نے توہید کا عقیدہ دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا کسی سے مدد نہیں مانگی لیکن افسوس کی اس امت میں کچھ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں جن کو توہید راست نہیں آتی وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے وہ نجانے کتنے معبود پال لیے ہیں کتنے بابی کتنے پیر بنا لیے ہیں جن سے وہ ہر چیز مانگتے ہیں اور ہر چیز کے لیے الگ الگ انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے کسی سے روزی مانگتے ہیں کسی سے اولاد مانگتے ہیں کسی سے شفا مانگتے ہیں کسی سے خزانے مانگتے ہیں کیسے کیسے یہ اپنی طرف سے نام ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توہید کی نعمت دی تھی کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کچھ بھی پریشانی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ توہید کا عقیدہ اور کتنی سکون والا عقیدہ تھا اور کتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ جس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں یہ سب سے بڑی ہستی یہ سب سے بڑی ذات ہے آکم الحاکمین ہے رزاق ہے اس سے جوڑنے کا عقیدہ دیا گیا ہے توہید کا عقیدہ اس کو چھوڑ کر شرک کی طرح جا رہا ہے اور ایسے ہی اتباع سنت کا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور محبوب شخصیت اس روح زمین پر کسی کی نہیں ہو سکتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لئے سب سے بہترین نمونہ ہے اس لئے اگر ہم کسی شخصیت کے قول اور فعل کو اپنانا چاہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کے شخصیت نہیں ہو سکتی لیکن اخصوص کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی امام الانبیاء ہے خیر امت کا نبی ہے اس کے بہوجود بھی اس نبی کے اقوال کو افعال کو ہم دوسرے لوگوں کی سنتوں اور دوسرے لوگوں کی طورت طریقے کو اپنا رہے ہیں اس کو دین بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ یہ اچھی چیز ہے استغفر اللہ یہ تو وہی بات ہوگی نا بنو اسرائیل والی کہ بنو اسرائیل کہتے تھے منو سلوہ نہیں چاہیے ہم کو پیار لے سن چاہیے تو آج اس امت میں ایسے کچھ لوگ ہیں وہ سنت نہیں چاہیے نبی کا فرما نہیں چاہیے نبی کا طریقہ نہیں چاہیے یہ ہمارے باباؤں کا پیروں کا بنائے ہوئے طریقہ چاہیے یہ بدعت حسنہ ہے بدعت تو ہے نئی چیز تو ہے لیکن حسنہ اچھی چیز ہے استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ سب ہوتے ہوئے معلوم نہیں کیسے ان کو حوصلہ ملتا ہے کیسے ان کو ہمت ہوتی ہے کیسے ان کو جرت ہوتی ہے کہنے کی ہم کو یہ چاہیے ہمیں پیروں کا فلان کا بنائے ہوا دین چاہیے ان کا بنائے ہوا طریقہ چاہیے انہوں نے یہ سکھایا انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر سوچیں ان میں بنو اسرائیل میں کیا فرق ہے یہ امام ابن قیم رحم نامی کہ منو صلوہ کے بالمقابل پیاز اور لحسن مانگنے والی قوم بنو اسرائیل کا جو حال تھا وہی حال ہو گیا ہے آج اس امت کے ان افراد کا جنہوں نے توہید کے بالمقابل شرک کو طلب کیا ہے جنہوں نے سنت کے بالمقابل بدعوت کو پسند کیا ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے تو برحال جب بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم کو منو صلوہ نہیں چاہیے پیاز لحسن چاہیے تو اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ وہاں جو تم مانگ رہے تم کو ملے گا تو یہ بنو اسرائیل کی ہماقت تھی جس کا ذکر کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالی کی دیوئی نعمت کو انہوں نے خود ہی زائے کر دیا اور اس کے آگے اللہ تعالی نے پھر ان کے جرائم کا ذکر کیا ہے بہت ختمناک جرم کا ذکر کیا ہے کہ یہ جس طرح سے اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے ایسے ہی بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل تک کا ڈالا جان سے مار دیا اور پھر اس کی پاداش میں اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت بیچارگی فقیری ان کے مقدر میں لکھ دیا اللہ تعالی اللہ فرماتا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ضِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُ وَبَاعُ بِغَزَبٍ مِّنَ اللَّهِ کی ان کے لیے ذلت اور مسکنت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَتِ اللَّهِ وجہ کیا ہے یعنی بنو اسرائیل کیلئے ذلت مسکنت لکھ دی گئی ہے ان کے مقدر میں رکھ دی گئی ہے یہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے ہیں کیوں کانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَتِ اللَّهِ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِئِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور یہ نبیوں کا بیجا قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے یہاں بنو اسرائیل سے مراد اگلی نسل ہے یعنی مسا علیہ السلام کے بعد جو بنو اسرائیل تھے ان لوگوں نے یہ سب کام کیا ہے اللہ طرح اس کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے یہ بھی بنو اسرائیل ہی تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام قتل کیا یہ بنو اسرائیل مسا علیہ السلام کے ساتھ جس طرح سے غلطیوں پر غلطی کرتے آتے تھے ایسے ان لوگوں نے آگے جب ان کی نسل آگے بڑھی تو ان لوگوں نے اس طرح سے جرائم میں اور غلطیوں میں بھی اور ترقی کی صدرنے کے بجائے اور ترقی کی ان لوگوں نے اور اس حد تک آگے بڑھے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کا ڈالا انہیں جان سے مار ڈالا دالکہ بھی ما ایسا ہوا کانویات یہ ان کی نافرمانی اور سرکشی ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت مسکنت لکھتی ہے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے جان سے مار دیا یہ بہت بھی بھیانک چہرہ ہے بنو اسرائیل کا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو چان سے مار دیا اور جن نبیوں کو ان لوگوں نے قتل لکھیا ان میں ذکریہ علیہ السلام کا نام آتا ہے یہیہ علیہ السلام کا نام آتا ہے بلکہ ان کی ابتداء دیکھیں یہ بنو اسرائیل جن کو یہودی کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودہ تو ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے اور بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں یہودی کی وجہ تسمیہ میں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے تو اسی وقت دیکھیں ان کی تاریخ سورہ یوسف میں پورا قصہ مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تو ان کے بھائی برادران یوسف حسد کن لگے اور پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کا پلان بنا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بچایا اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنو اسرائیل قوم تھی ان لوگوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا زکریہ علیہ السلام اور بھی کئی نبیوں کا قتل کیا ان لوگوں نے بہت بردادی سے قتل کیا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی ان لوگوں نے پوری پلاننگ کر لی اور اپنے زام کے مطابق اپنے پلان کے مطابق قتل کر بھی دیا اپنی سمجھ کے مطابق یہ اور بات ہے کہ اللہ حرب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا یہ عصر اسلام کو قتل نہیں کر سکے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو جو کرنا تھا کری ڈالا یعنی قتل کی پوری کاروائی انجام دے ڈالی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسی طرح سے آگے بڑھیں ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں آخری نبی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہودیوں نے قتل کرنے کی ساجش نچی اور وار کر بھی دیا سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی ان لوگوں نے تحفے میں گوشت بھیجا اس میں زہر ملا کے تاکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر سکے چنانچہ سعی مسلم کے حدیث ہے انست من مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں انمرأتن یہودیتن کہ ایک یہودی عورت اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بے شاعت مسمومہ ایک بکری کا گوشت لے کر جس میں زہر ملا ہوا تھا فآقلا منہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت سے کھا لیا اور آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی اس گوشت کو چکھ لیا کہ اللہ تبارک پتالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی مشکل چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین آکم الحاکمین ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے آگ تو تھنڈی اور سلامتی والی آگ بن جا تو جب جلتی ہوئی آگ سے اللہ تبارک پتالہ نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ کے اثر کو ختم کر دیا اللہ تبارک پتالہ نے بلکہ الٹا اس کو تھنڈک بنا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جس زہر کو کھایا اس کو بے اثر کرنا اللہ تعالی کے لئے کونسی بڑی بات ہوتی ہے تو چونکہ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ابھی نہیں تھا ابھی اور آپ کو دنیا میں رہنا تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے زہر کھانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تو اس عورت کو گریفتار کیا گیا فجئے بہا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا فسعالہا اندالکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تم نے زہر کیوں کھلایا فقالت اس یہودی عورت نے کیا کہا ارتل اقتلکا کہ میرا ارادہ تھا آپ کو قتل کرنا میں آپ کو جان سے مارنا چاہتی تھی اس لئے میں نے آپ کو زہر دیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ پر مسلط نہیں کر سکتا یعنی اس ساجش میں تم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہوں مجھے قتل نہیں کر سکتے تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں دیکھیں کہ یہ بھی یہودیوں کا ایک کردار ہے کہ کس طرح سے تحفہ پیش کر کے گوشت میں زہر ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور اس طرح سے آخری نبی اور سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی اور یہ بہت ہی بدترین گناہ ہے قتل میں بھی سب سے بدترین قتل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کو قتل کر دے چنانچہ حدیث محسن احمد کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے شدید عذاب ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہے کیونکہ نبی یہ رحمت اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں اور جب نبی کسی کا قتل کریں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ مجرم ہے وہ رحمت کا مستحقی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا سب سے زیادہ ہوگی یا وہ شخص قیامت کے دن وہ شخص سب سے شدید عذاب میں ہوگا قتل نبی جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا تو اگر کسی نے نبی کو قتل کیا تو یہ قتل ہے اور قتل میں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور بڑا شدید گناہ ہے یہ گناہ بنو اسرائیل نے کیا جس کا اللہ تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا اسی لئے اللہ تعالی نے ان کے حق میں زلت اور مسکنت لگ دی وقت تو ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم آگے اس پر پھر بات کریں گے کہ اللہ تعالی نے ان کے حق میں زلت اور مسکنت جو لگ دی ہے اس کا کیا مفہوم ہے آج کی ملیس کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور اس کی مطابق عمل کرنے کی توفیق کتاب ہمائے آمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی